السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو جناب احمد رضا صاحب نے حیدر آباد سے سوال کیا ہے کہ ایک مسجد ہے جس میں کافی پیسہ جمع بھی ہے یعنی مسجد کے اکاؤن میں مسجد کا کافی پیسہ جمع ہے اب وہاں کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ حالات کے مد نظر جیسے کہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور لوگوں کی معاشی حالات بہت کمزور ہے تو وہ پیسہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے لیکن منتظمین اور عراقی نے مسجد کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کی رقم کسی اور صرف میں نہیں لائی جا سکتی بلکہ مسجد کا پیسہ مسجد کے کاموں میں ہی خرچ ہوگا تو سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے مسجد کی جو رقم ہے وہ مسجد کی ہی ہے اور مسجد کے کاموں میں ہی اس کا تصرف ہوگا مسجد کا مال کسی اور کام میں خرچ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مسجد کی رقم سے کسی دوسری مسجد کے امام کو پیمنٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں ایک سوال کے جواب میں سرکارِ عالی حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی مسجد میں لوٹے کی کمی ہے یعنی بدنے وغیرہ کی کمی ہے اور دوسری مسجد میں بہت زیادہ بدنے ہیں تو اس مسجد کے بدنے اور لوٹے اس مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں تو جب مسجد کے برطن یا مسجد کے لوٹے دوسری مسجد میں دینا جائز نہیں کی اس مسجد کے پیسوں سے دوسری مسجد کے امام کو پیمنٹ کرنا جائز نہیں کی تو پھر مسجد کا پیسہ عوام میں تقسیم کرنا کیسے جائز ہوگا لہذا کمیٹی حق بات پر قائم ہے اور کمیٹی کا کہنا درست ہے کہ مسجد کا پیسہ دوسری جگہ نہیں سرف کر سکتے اور نہ ہی غریبوں میں یہ پیسہ دے سکتے ہیں ہاں تمام مسلمانوں کو چاہیے اس شہر کے جس شہر کا یہ معاملہ ہے کہ آپس میں وہ کلیکشن کریں اور اپنے طور پر آپس میں پیسہ جمع کر کے وہ غریبوں میں تقسیم کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں مسجد کے پیسہ نہ لیا جائے اس کام میں